اب کون سا موڈرن ٹول ہے جو دعوت اسلامی استعمال نہیں کر رہی کون سا ایسا ذریعہ ہے جو دعوت اسلامی استعمال نہیں کر رہی میں مثال دیتا ہوں آپ کو آگ جہاں لگتی ہے وہیں جا کر بجھائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے دعوت اسلامی کا ایک ٹارگٹ ہے الحمدللہ ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے جدر جدر سے برائی پھیلے گی نا اسلام کے خلاف دین کے خلاف یا بے حیائی کا سیلاب جہاں سے ہوگا ہم وہیں جا کر شریعت کے طریقوں کے مطابق اس آگ کو بجھائیں گے انشاءاللہ اور اس کا آلٹرنیٹیو بھی دیں گے مثال دیتا ہوں ٹی وی ہم گھروں سے نہیں نکال سکے اب ٹی وی آپ نکال نہیں سکے شرعی طور پر فتوہ ملا ہم اپنا مدنی چینل لے کر آگئے اب آپ لوگوں کے گھروں میں ٹی وی موجود ہے آپ اسی ٹی وی سے تنسی دین سکھا رہے ہیں انہیں اس کی رسول سکھا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ آپ لوگوں سے موبائل نہیں چھڑوا سکتے اب ٹی وی سے بڑا میڈیم جو ہے سوشل میڈیا ہو گیا ہم نے اپنا سوشل میڈیا کا ڈپارٹمنٹ بنایا اس وقت دنیا میں کسی ریلیجیس آرگنائزیشن کا اتنا بڑا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جتنا الحمدللہ ہمارا ہے عربی سوشل میڈیا الگ انگلش الگ اور اردو الگ ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ دعوت اسلامی کے سبسکرائبر موجود ہیں لائکس موجود ہیں فالوورز موجود ہیں اور دعوت اسلامی مختلف پلیٹ فارم پر ان پر دین کی خدمت کر رہی ہے موبائل کے ذریعے دین پھیلا رہی ہے اب ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا تھا اور وہ ہمارے بچوں کے ساتھ کہ ہر بچے کے ہاتھ میں ڈیوائیس ہے کون سا بچہ ہے جو کارٹون نہیں دیکھ رہا کون سا بچہ ہے جو گیمز نہیں کھیل رہا کون سا بچہ ہے جو انگلیش میوزک والی پویم نہیں سن رہا ماباپ نے موبائل دے کے جان چھوڑا لی کہ بچہ جانے اس کا کام جانے ہماری جھٹی اب اگر ادھر بچوں کا ذہن بدلنا تھا تو آپ کو شرعی طریقے سے اجازت لے کر بچوں کے لیے کوئی آئٹم لانی تھی دعوت اسلامی نے شریع طور پر فتوے لیے اور ہم نے اسلامی کارٹونز بنانا شروع کیے یہ یونیک کام ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا آپ میڈیا انڈسٹری کو سمجھتے ہیں طاہر بھائی ایک لاکھ ستر ہزار روپے کا ایک منٹ پڑھتا ہے میں کارٹون بنانے میں ایک منٹ لیکن الحمدللہ آج اس کے کٹس مدنی چینل جو آپ کے ناظرین ہیں میں ان سے کہوں گا یوٹیوب کٹس مدنی چینل پر جائیں ہمارا ایک ایک کلپ پندرہ پندرہ ملین بارہ بارہ ملین بیس بیس ملین لوگ دیکھ رہے ہیں غلام رسول کے مدنی پھول کنیز فاطمہ یہ کیا ہے یعنی اب چھوٹا بچہ کارٹون بھی دیکھ رہا ہے درود بھی پڑھ رہا ہے کارٹون بھی دیکھ رہا ہے دعا بھی پڑھ رہا ہے کارٹون بھی دیکھ رہا ہے ماباب کا ہاتھ بھی چوم رہا ہے آپ وہ ہندوانہ رسموں والے کارٹون سے بچوں کو نکال کر اب آپ بچوں پر الحمدللہ دین مطین کی باتیں سکھا رہے ہیں تو یہ وہ دعوت اسلامی کا ٹارگٹ ہے کہ جس مقام پر برائی ہو رہی ہے اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو اسی کا آلٹرنیٹیو دے کر وہاں دین کی بات کر لی جائے